شوگر کے مرس کے ساتھ کچھ ہوجوی چیزیں لوازمات شامل ہو جاتے ہیں بعض کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا کسی کو دل کے خدا نا خاص تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شوگر کے مریض اور روزے اس کے اوپر ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا پہلی ویڈیو آج ہے اور اس کا موضوع یہ ہے کہ شوگر کے مریض کیا روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے وہ نشانیاں ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے پھر آنے والی ویڈیوز میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا شوگر کے مریض شوگر جو چیک کرتے ہیں اسے روزہ ٹوٹ جاتا اور شوگر کی سٹیم چیک کرنی چاہیے اور پھر آخر میں کہ کون کون سی احتیاطیں کی جائیں وہ ایک انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں کوشش کریں گے ویڈیوز میں نے فیصلہ کیا تھوڑی چھوٹی کرنے کی میں کوشش کروں گا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہیں ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے یہ ویڈیو کتاب شخصیت اور کسی بھی ایسے موضوع پہ ہوگی جو ہمارے ذہن کی غذا بن سکے تو آج کی جو پہلی ویڈیو ہے اس کا موضوع جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ کس کو روزہ رکھنا چاہیے شوگر کے مریضوں میں دیکھیں شوگر کی کئی اقسام ہیں جس کی میں پہلے اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر ڈیفرنسیشن کر چکا ہوں ایک شوگر کی قسم ہے جسے ٹائپ ون کہتے ہیں اور ایک وہاں جسے ٹائپ ٹو کہتے ہیں ون کے اندر انسلین کی کمی جسم کے اندر مین مسئلہ بنتی ہے اور وہ کسی دوائی سے حل نہیں ہوتا اور کوئی انسلین ہی لگانا پڑتی یہ بڑا سنسٹیف سا معاملہ ہے اور اس کے اوپر روزہ ٹائپ ون شوگر کے مریضوں کے لیے رکھنا بہت مشکل کام ہے اور میں وہ ایڈوائز نہیں کرتا اس کے اوپر ایک الہدہ ویڈیو کسی ٹائم ذکر کریں گے میں فوکس کروں گا ٹائپ ٹو شوگر یا وہ شوگر جو بڑی عمر میں ہوتی ہے بچوں والی شوگر نہیں جو بڑی عمر میں ہوتی ہے یا درمیانی عمر سے شروع ہوتی ہے اور دوائیوں کے ذریعے وہ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے یہاں اگر فرض کریں کہ پہلے دوائیاں تھیں اور اب انسلین بھی استعمال کرنی ہے اور گولی استعمال کر رہے ہیں تو ان کی بات ہو سکتی ہے ٹائپ ٹو شوگر بھی لیٹ سٹیجز میں جا کے ٹائپ ون کی طرح انسلین ڈپیننٹ ہو جاتی اگر آپ کی شوگر بہت اچھی کنٹرول ہے اور یوزلی آپ دو ٹائم پہ دوائی لے رہے ہیں تو عمومی طور پہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں دوسری طرف اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کی شوگر جو انسی ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ اوپر یا بار بار نیچے جا رہی ہے اور آپ انسلین کے ڈوزیز ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو پھر مناسب یہ ہوگا کہ آپ روزہ نہ رکھیں ان اینی کیس آپ کو اپنے موالج سے رابطہ کرنا ہے چاہے آپ کا خیال ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں مشورہ ضرور کر لیجی تو شوگر کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں اور خاص طور پہ شوگر اگر لو جا رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو اپنے موالج سے رابطہ کرنا لازمی ہے اور اس میں میں سٹونگلی ایڈوائیز کروں گا کہ آپ کے دوائیوں میں ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہوگی وہ کس دوائی کو کس ٹائم دینا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ شوگر کی کس سٹیج میں ہیں کون کون سی دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں اور کن دوائیوں سے آگے تبدیلی کر کے ہم ایک امکان رکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں موٹی جو اسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ذکر کرنے ہی ہوتی ہے وہ دوائیاں کچھ خاص قسم کی ہیں یہ کچھ خاص انسلین ہیں جن کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوتا ہے جو احتیاط والی ویڈیو ہے اس کے اندر ذکر کروں گا اس کے ساتھ یہ تو صرف بات ہوگی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو نہ رکھئے یہاں پہلے اسے کنٹرول کروائیے مولے سے رابطہ کیجئے اگر کنٹرول ہے دو ٹائم کی گولی پہ یا ایک ٹائم کی گولی پہ سٹیبل ہے تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں دوائی کو کیسے لینا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ افتار اور سہر دونوں میں ایک قسم کی دوائی نہیں لیا جا سکتی روزہ بہت لمبا ہوتا ہے تو سہر کی دوائی تھوڑی سی حل کی ہوتی اب شوگر کے مرض کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں لوازمات شامل ہو جاتے ہیں بعض کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو دل کے خدا نہ خاصتہ فیلئر کا مسئلہ ہیں بعض کو گردے کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں میں علاقہ انشاءاللہ ویڈیوز بناوں گا کہ گردے کے مریض روزہ رکھیں تو کیسے رکھیں تو اس صورت میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر آپ کی شوگر لو ہوتی ہے اور آپ شوگر یا دوائی اٹس کی ایڈجیسٹ نہیں کرتے اور روزہ رکھ لیتے ہیں تو دل کی رفتار تیز ہو سکتی ہے اور وہ کمزور دل پہ بہت بوجھ ڈال سکتی اس کے ساتھ اگر فرض کریں آپ کو گردے میں پتھنیاں ہیں تو یہ بھی ایک علایدہ موضوع ہے اور اس کے لیے بھی علایدہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی ان جنرل اگر یہ دیکھا جائے کہ زیادہ تر پیشنٹ جو شوگر کے ہیں ان کو روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن اگر ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہے وہ ذہنی طور پہ ذرا کمزور ہیں اور وہ دوائی مناسب طریقے سے شاید نیاں لے سکیں یا ان کا کوئی کیر گیور نہیں ہے تو میں سٹرونگلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ روزہ نہ رکھیں اگر ان کے گھر میں کوئی شخص اور موجود ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ انسولین پہ ہیں تو اس کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ اگر شوگر لو ہو یا اس طرح کی علامتیں آئیں تو فوری طور پہ گھر والے کوئی ایکشن لے سکیں اور مستقل طور پہ خدا نہ خاصتہ کسی ڈیمیج سے بچایا جا سکے میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے کچھ انیشل سوالوں کا جواب ملا ہوگا باقی سوالوں کے جواب کے لیے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ذکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کریں شکریہ